اس موڈیول میں ہم بات کرتے ہیں پریسٹالسس اور سیگمنٹیشن کی تو جو ہی فونڈ ہم انگلف کرتے ہیں اور بولس وہ پھر ایسو فیگس میں آجاتا ہے تو پھر اس کے بعد آٹومیشن شروع جاتی ہے اور یہ آٹومیشن کیا کرتی ہے جس میں خاص طور پر ہم پہلے پریسٹالسس کا ذکر کریں گے اس کے بعد یہ سیگمنٹیشن کا تو یہ پریسٹالسس کیا ہے یہ کریکٹریسٹک انوالنٹری مومنٹس ہیں it means کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو جو ہی فونڈ ایسو فیگس میں آتا ہے تو یہ ہماری بغیر کنٹرول کے یہ کنٹریکشن یا کنسٹریکشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہی کنسٹریکشن it moves along the ایسو فیگس اور یہ پھر فونڈ کو پش کرتی ہے یہ نہیں ہے کہ فونڈ جو ہے وہ اس کے تھڈ کر کے نیچے گر جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی جنتلی it is picked up by those muscles and then escort it down the stomach now it comprises the relaxation of circular muscles then their contraction behind the chewed material to keep it from moving backward اور یہ کنسٹریکشن کا ایک اور بھی ہے کہ ایک اور بھی فائدہ ہے یہ پوڑ کو back movement سے روپتا ہے اور یہ ایک طرف سے سٹارٹ ہوگا یا اپر سائٹ سے سٹارٹ ہوگا اور یہ کنسٹریکشن it moves down اور یہ بہت ریدمک کنسٹریکشن ہے اس کی سرکولر مسلز کی ان پرٹیکلر اور ساتھ ہی پور یہ سرکولر مسلز کی then long term contraction to push it forward تو یہ ہی ہے تو this is what is the peristalsis اس کے بعد آجاتی ہے segmentation تو segmentation نا یہ آگے پھر انٹسٹائن کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے جیسے دیوڈینم کے اندر الیم کے اندر اور یہ ایک پروسس کیا ہے اسے ہم اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ یہ this is infect انٹسٹائن اور اس کی اب مختلف جگہوں پہ مختلف points کے اوپر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ simultaneous contractions ہیں اور اس طرح انٹسٹائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے beaded appearance دے رہی ہے اس وقت اور اس کے اندر جو food ہے یہ یہاں پہ let's say this is the food اور یہاں پہ اب اس کے درمیان contraction develop ہوتی ہے یہ دیکھیں اور اس نے اس food کو دو حصوں میں divide کر دیا اور اسی طرح ہر segment میں یہ ایک درمیان میں اس کے درمیان میں contraction develop ہوگی اور it moves that is یہ food پیچھے بھی جاتا ہے پھر آگے بھی جاتا ہے اور اسی طرح آگے پیچھے ہو کے یہ پھر mix ہو جاتا ہے جیسے ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو یہ اور یہ بلکہ یہ اور یہ یہ mix ہو کے یہ بن گیا اور یہ اسی طرح یہ mix ہو کے یہ بن گیا اور یہ mix ہو کے یہ بن گیا تو اس طرح یہ ایک یہ ایک سے زیادہ جگوں پہ ایک points کی اوپر یہ contraction develop ہوتی ہیں اور انہی contraction سے پھر اس کے اندر food جو آتا ہے وہ آگے پیچھے ہو کے mix ہو جاتا ہے اور یہ اس لحاظ سے یہ segmentation کا process بھی equally important ہے now in segmentation simultaneous muscular contractions of many sections دیکھنے many sections of the intestine help mix nutrients with digestive secretions اس کا مقصد کیا ہے تاکہ جو سیکریشنز آ رہی ہیں اس انٹسٹائن کے اندر وہ فوڈ کے ساتھ پروپرلی مکس ہو جائے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو فوڈ ہے یہ جہاں پہ یہ قسم کا پارٹلی ڈیجیسٹڈ فوڈ ہے it moves backward and forward backward and forward اور اسی طرح مکسنگ کا پروسس جاری رہتا ہے now this coordinated contraction of muscles layer of the GI tract اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے یہ بہت ہی coordination ہے and this is all under the control of nervous system اس کے بعد آ جاتا ہے جیسے کہ نام ستا ہے anti-peristaltic movements peristalsis میں تو فوڈ آگے جاتی ہے لیکن anti-peristalsis میں it moves back it starts moving back اور اگر فوڈ کوئی بہت زیادہ ہو گئی alkaline ہو گئی یا acidic ہو گئی تو پھر ہمارا stomach یا GI tract جو ہے وہ اس کو accept نہیں کرتا تو وہ to get rid of it to get rid of that food یا contaminated food ہے یا اس کے اندر بہت پی ایچ بدل گئی ہے بہت زیادہ بتچینج ہو گئی ہے تو وہ food then it will be ejected out اور یہ ejection جو ہے یہ پھر mouth سے it comes out جیسے ہم پھر vomiting کا process کہتے ہیں تو the reverse process of peristalsis is called anti-peristalsis which occurs occasionally اور it all depends کی ہم نے کس قسم کا food کھا لیا ہے now these movements cause the passage of food from the intestine back into the stomach اور even into the mouth یہ پھر intestine سے ہوتا ہوا پھر stomach میں آئے گا اور stomach سے پھر یہ باہر comes out جیسے ہم پھر vomiting process and this is what we call the vomiting process now during peristalsis the food advances through the GI tract when the rings of circular muscles that contract behind it and relax in front of it اور یہ ہی ہم نے چیز دیکھی ہے کہ جہاں پھر food جیس جہاں پھر یا جیس وہ بولس جہاں پھر ہو گا تو اس کی immediately behind there's a constriction اور جہاں پھر food ہے there's a relaxation اور یہ constriction it travels down the small and the large intestine also have rings of smooth muscles that repeatedly contract and then relax now this create a oscillating back and forth movement in the same place called segmentation اور یہ چیزیں دونوں جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں this is the peristalsis movement اور یہ segmentation segmentation ہو رہی ہے this movement relaxes the food with digestive secretions and increases the efficiency of absorption کیونکہ اگر segmentation کا process نہیں ہوگا اور peristalsis ہی ہوتی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا mixing نہیں ہوگی proper کیونکہ یہ جو enzymes سے جو secretions ہیں جو intestine کے اندر آ رہی ہیں یہ intestine خود اس کے cells جو ہیں produce کر رہے ہیں وہ food کے اندر properly mixed نہیں ہوں گے جب mix نہیں ہوں گے تو digestion کا process پوری طرح عمل میں نہیں آئے گا تو اس لحاظ سے یہ segmentation جو ہے یہ food کو آگے پیچھے آگے پیچھے اور آگے بھی دکھیل رہا ہے اور آگے پیچھے بھی ہو رہی ہے تھوڑے تھوڑے segments کے اندر اور اس طرح یہ سارے mixing ہو جاتی ہے اور یہ اس لحاظ سے یہ جی طرح یا گے پیچھے کر جاند یہ پیچھے پیچھے اور segmentation بہت ہی پیچھے ہیں جو کی ہو رہے ہیں اور یہ اللہ ہے اللہ ہے جو کی ہورے ہیں اور یہ عمد من ضروری activities. جو کی ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے پیچھے اور پیچھے اور segmentation۔